موسیقی 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 کہیں گے تو اس سے بھی تقرار کی ستھی بن جائے گی اور اس سمیں کچھ بھی ایسا کرنا ٹھیک نہیں کیا کرنا چاہیے سمیں چاہے کام کاج کی ستھی ہوئے آپ کے ساتھی سائیوگیوں سے جڑے ویچار آپ کو کسی بھی طرح کے ویچاروں کے مدبھید میں پڑھنے سے بچنا ہوگا اگر لوگ آپ کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے تو آپ کو بھی اپنی کوششوں کو اس روپ سے بڑھانا ہوگا کہ آپ انہیں سمجھا پائیں کیا نہ کریں سمجھ میں اپنے ویچاروں کو اتنا پربل نہ بنائیں کہ کسی اور کو تکلیف ہونی شروع ہو جائیں ویسے بھی یہ سنسار کا نیم ہے کہ کوئی بھی کسی کی سفلتہ سے خوش ہوتا نہیں ہے اس لیے کوئی ایسی ستیتی نہ بننے دیں کہ لوگ آپ سے ایشار کرتے چلے جائیں اور آپ کا ہی نقصان ہو جائیں کرک راشی والوں کا بھروسہ برپور ہے اور وہی بھروسہ آپ کو رشتوں کو سنبھالنے میں مدد کر رہا ہے گھر پریوار کی خوشیاں بنی ہوئی ہیں اور کوئی پیار کا رشتہ آپ کو بہت بھا رہا ہے اس لیے آپ اپنی چھاؤں کو بھی اس روپ سے بنا رہے ہیں کہ آپ اپنے سپنے ساکار کرسے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں اگر آپ کے بڑے بزرگوں کے من میں کسی بھی طرح کا سنشے ہے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کریں اور ایسا کرتے ہوئے آپ کی باتوں میں ترک بھی ہونا چاہیے اور سچائی بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا سمتھن بھی آپ کو مل سکے یہ اور بات ہے کہ اس سمیں لوگوں کو خوش کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کیا نہ کریں اس سمیں ایسا نہ سوچتے چلے جائیں کہ آپ ہی صحیح ہیں اور ایسا کرتے ہوئے لوگوں کی گلتی بھی نہ نکالتے چلے جائیں کیونکہ لوگوں کی گلتی نکالنے سے ایسی درار پیدا ہو سکتی ہے جو آپ کی پریشانیوں کو بڑھائیں پیسے کو سنبھالے رکھنے کے لیے سوج بوجھ کا پریچے دے تاکہ آپ کا پیسہ کہیں بس نہ جائے سوچ بوجھ کا پریچے تو آپ کو دے نہیں ہوگا خاص طور پر اپنے پیسوں کو سنبھالنے کے لیے اور سنبھال بھی لیں گے سنگھ اور کنیا راش کیسا ہے آپ کا آج کا دن نا یہ جانتے ہیں جوتش گروہ سے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں سنگھ راشی والوں کے مند میں کئی چیزوں کو لے کر اتیج نہ نظر آ رہی آپ جلدوازی میں فیصلے بھی کرنا چاہ رہے اور بینہ سوچیں سمجھیں بھی اپنے قدم آگے بڑھانا چاہ رہے اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ زندگی کی استرطہ آپ کے لیے ہر روپ سے بنی رہے اپنے پیسے کی استرطی کو بھی صحیح دشا میں لگائے رکھنا بہت ضروری ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ پڑھائی لکھائی کے راستے میں جو بھی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے انہیں بادچیت کے مادیم سے سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر چیز کا صحیح آنکلن کریں اور اپنے من کو اچارٹ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہر سمجھے کا سمادھان ہو سکتا ہے اور آپ کے اندر وہ ساری قابلیت ہے کہ آپ اسے استعمال کر کے اپنی چنوٹیوں کو سنبھال سکیں کیا نہ کریں سمجھے اپنے جھٹل ہوتے ہوئے حالات سے دور بھاگنے کی گلتی بلکل نہ کریں زندگی کی سمجھے سے جوج نہ سیکھ لیں تاکہ کوئی ایسی بات بگڑتی نہ چلی جائے جسے تھوڑی سی کوشش سے سنبھالا جا سکتا ہے کنیا راشی والوں کی آرثک ستھی بھی ٹھیک ہے اور کام کاج کی ستھی بھی پریرنہ جنگ ہے اور یہی اس سمیں کی اچھائی ہے جو آپ کو لوگوں کے پرتی ہر روپ سے جوڑنے کا موقع دے رہی ہے ایسے میں تھوڑا سا سمیں اپنے گھر پرویوار کے اور بھی نکال لیں تاکہ ان کی سمسیوں کو بھی سمجھا جا سکے ایسے میں آپ کی اچھائی بھی بنی رہے گی اور آپ کی کوششیں بھی ضرور کامیاب ہوں گی ایسا ہی کہتا ہے آپ کے کیا نہ کریں اس سمیں صرف پیسے کی ستھی کے اور دیکھ کر آپ لاپروانہ ہو جائیں اور کسی بھی اچھی بھلی ستھی میں بھی کمیاں نٹھوں گے اپنے دوستوں سے دوستی ضرور نبھائیں لیکن ان پر اتنا بھی آشرت نہ ہو جائیں کہ آپ اپنے کرتب کو نہ سمجھ دوسروں پر اتنا بھی نرور نہیں ہونا ہے کہ آپ کا اپنے پرتی کیا فرض ہے اس کو نہ در انداز کرنے لگے سمجھ کیجئے گا کچھ غلط نہیں ہوگا سوال لیں گے سم سوال ہمارے سامنے ہے ہرش وردھن کا ڈیٹ آف برس بیس جون انیس سو پیچاسی ایک بچ کر تیس منٹ دوپیر بعد ان کا جن ہوا ہے ڈیو بند اچھا یہ ہمارا شو روز دیکھتے ہیں اگر لائیو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں اور جو گائیڈنس ہے اس سے انہیں مدد ملتی ہے بہت بہت شکریہ یہ وشواس بنائے رکھنے کے لیے اور ہمیں اتنے دھیان سے سننے کے لیے اچھا اچھا انہوں نے یہ بھی شیئر کیا ہے کہ آپ کا ہی شو ایک اکیلہ ایسا شو ہے جس میں سپرسٹریشن نہیں بتایا جاتا ہے اندوشواس سے کنارہ کیا جاتا ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی ہم اس چیز سے خود کو الگ اسی لیے کرتے ہیں ایک بھیڑ ہے جو وہ کر رہی ہے ہم کرم کی بات کرتے ہیں اندوشواس میں نہ اولج نہ چاہیے نہ اس کی صلاحی جوتش گروہ دیتے ہیں سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے ویڈاتا نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے آپ کر سکتے ہیں کسی بیچ کے دلال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اپنی زندگی بنانے کے لئے اچھا جاپ کے بارے میں ان کا سوال ہے دس سال ان کے کریئر میں دس سال کے کریئر میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ جاپلیس ہیں بہت نروز ہیں کیونکہ یہ اکیلے اپنے پریبار میں ارننگ میمبر ہیں تو پچھلی جاپ اس لئے چھوڑی ان کو کلچر پسند نہیں تھا وہاں کا کب تک ان کو نئی نوکری ملے گی یا بزنس کے بارے میں سوچیں کریں کیا ہر شاپ کی کنڈلی ہے جی کنیا لگن کی اور محادشہ چل رہی ہے جی بودھ کی اور انتردشہ چل رہی ہے سورے کی مائی دوہزار انیس تک بینا نئی نوکری ڈھونڈے آپ نے پہلی نوکری چھوڑتی اور یہ ہمیشہ ہی گلتی ہوتی دس سال کا تجربہ ہے آپ کا کام میں لیکن اس تجربے نے بھی شاید آپ کو اس روپ سے نہیں سمجھایا کہ ایسا کرنا بہت بڑی گلتی ہو سکتی ہے آج کل کے زمانے میں جب کے employment situation بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اس لئے اپنے کریئر کے ستھرتا بنائے رکھنا ہمیشہ ہی سب کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اچھی بات یہ ہے جی کہ آپ کے لئے نئی جوب کا سمیں چل رہا ہے آپ کو مل سکتی ہے جوب لیکن آگے بھی آپ کو اپنی گھبرہات کو چھوڑ کے اپنے اسمتوش کو چھوڑ کے اپنے کام میں من لگانا ہے یہ زیادہ سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں تلال ورش شکرانشی آپ کی تو آپ کے لئے کیسا ہے آج کا دن سمجھنا اس دن کو اور اس کے بعد اس دن کو کیسے جینا ہے وہ نوٹ کرنا ہے یعنی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تلال راشی والوں کے لئے کئی طرح کے نئے راستے ہیں آپ کے سامنے پر ابھی فیلحال ان پر چلنے کی کوشش نہ کریں اپنی ستیتھی کو سنبھالنے کا سمیں ہے کسی بھی طرح کے نئے جوکھی میں پڑھنے سے بچنا ہوگا اور خاص کر کام کاج کو لے کر کوئی ایسا پریورتن جو آپ کے لئے مہنگا ثابت ہو اس سے بچ کر نکل جانے کی ضرورت پڑے کیا کرنا چاہیے سموں میں اپنی کوششوں سے بہت کچھ سنبھالا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی آپ کو دھائرے بنانا ہوگا اپنی محنت کو بہت اونچے ستھر تک لے جانے کی ضرورت پڑے گی اور کسی بھی طرح کے تقرار سے بچنا ہوگا تاکہ حالات اس روپ سے سنبھلے رہے کہ آپ کو کسی نئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہی کیا نہ کریں سموں میں اپنے کام کاج کی ستھی کے اچھائی کو سمجھیں اور اس پر بھروسہ کرنے کی کوشش کر لیں کئی بار حالات اس روپ سے بنتے ہیں کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کئی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اس لئے کسی بھی چھوٹی بات کو لے کر دکھی نہ ہوتے چلے جائیں ہی اچھا راشی والوں کے لئے اچانک دھنلاپ کے یوگ بن سکتے ہیں اور کسی زمین جہدہ سے پیسہ آنے کی سمبھاونایں بھی بڑھ سکتی ہیں پر یہ سب کچھ دھیرے دھیرے ہی ہوگا کیا کرنا چاہیے سمجھ میں آپ کی آرثک سکھ سمردی کے بننے کا سمجھ جس اور آپ کو منن کرنا پڑے گا اپنی بہتر ہوتی ہوتی سمبھاوناوں کی اور دیکھیں گے تو کئی طرح کے اچھے راستے بھی اوبرتے چلے جائیں گے جو آپ کی مدد کرنا چاہے ایسے میں اپنے مند میں بٹھائی ہوئی گھبرات کو ہٹا کر ہی یہ سب کچھ سمبھ ہو پائے گا کیا نہ کریں سمبھ میں نہ تو اپنے حالات کو دوشی ٹھہرائیں نہ ہی اپنے حالات سے اتنا زیادہ سنتوشت ہو جائیں کہ آگے بڑھنے کی اچھا کم ہو جائیں اس لیے جس بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں اس میں اپنی لگن بنائے رکھیں تاکہ آپ کو اس کا لگاتار لاب ملتا رہے پر اپنے حالات کو سنبھالنے کے لیے اور صحیح یوجنا بنانے میں کسی بھی طرح کی کمی نہ نہ اپنے حالات کو سنبھالے رکھنے کے لیے صحیح دنگ سے پلاننگ کے لیے اپنی طرف سے کوئی کمی آپ کو بلکل نہیں چھوڑ لیں تمہیں بھی کمی نہیں چھوڑ لیں مگر راشی اب آپ کے بارے میں جاننا ہے کہ کیسا ہے آج کا دن کیا کریں کیا نہ کریں تاکہ کوئی کمی نہ چھوٹے آج کے دن کو جینے کے لیے آپ کی طرف سے دھائرے بنائے رکھنے کی ضرور پڑے گی تاکہ سب کچھ سچارو روپ سے چلتا چلا جائے ایسے میں بہت زیادہ سوچنے سے اور کچھ گلت سوچنے سے بھی بچنا ہوگا کیا کرنا چاہیے سمجھ میں کسی بھی طرح کا ستھان پریورتن کا وچار بنانے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لیں اور اس وجہ سے زندگی کی ستھرتا بنائے رکھیں کچھ بھی کرنے سے پہلے ہی سوچ لیں کہ اس کا اثر کہاں تک جا سکتا ہے تاکہ ایسے کسی حالات سے بچا جا سکے جو آپ کے پیسے سے جڑے دباو کو بڑھاتا چلے جائے کیا نہ کریں اس سمجھ میں اپنے من کو بہت زیادہ وچھلت نہ کرتے چلے جائے پربل وچار بنا کر بھی گلتی ہوتی ہے اور گھبرہات کی ستھی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ گلتی ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے اس لیے تھوڑا سا دھائرے رکھ لیں اور ہر پرستیتی کو بھلی بانتی سمجھنے کی کوشش کر لیں تاکہ کسی بھی طرح کی کمی نہ رہے مکر راشی والوں کے لئے حالات اس وجہ سے مددگار ہیں کیونکہ آپ کی محنت آپ کے لئے لاب درشاہ رہی ہے پر حالات اس وجہ سے کٹھنے ہیں کیونکہ ہر چھوٹی بات آپ کے لئے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے اس لیے ہر قدم پر آپ کو بہت کچھ سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت پڑ سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھنے میں کسی بھی طرح کے بڑے پریورتن سے بچنے کا سمجھنے اور کسی بھی روپ سے اپنے پیسے کو کہیں فساد ہے چلے جانے سے بھی بچنا ہوگا نقصان بھری پرستیتیوں میں اپنی زندگی کی سرطہ بنائے رکھنا اور بھی ضروری ہوتا ہے اور اس سمجھنے آپ کی پرات مکتہ آپ کے کام کاج کی اور ہونی چاہیے جو آپ کے لئے سکھ اور سکون کا شہطر بنا ہوا ہے کیا نہ کریں اس سمجھنے لوگوں کو سمجھیں ضرور پر لوگوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ بھی نہ کریں اس سے زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ آپ اپنے قدم اس روپ سے نہ بڑھائیں جسے آگے چل کر گلتی کے روپ میں دیکھا جائے قدم ایسے آگے نہ بڑھائیں جسے آگے چل کر ایک گلتی کے طور پر دیکھایا جائے کمبرمین راشی ہم آپ کی کرتے ہیں بعد تو کیسا ہے آپ کا آج کا دن کیا کریں کیا نہ کریں کمبرمین راشی والوں کے لیے روز مررہ کی چھوٹ پوٹ چنوتیاں آپ کے لیے بنی رہ سکتے ہیں پر اس کے لیے آپ کا جعان اور آپ کی شمتائیں آپ کا بھرپور ساتھ دیں ایسا سندر سا یوگ بنا ہوا ہے اس لیے اپنی پراتھ مکتاؤں کو سمجھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ویارتھ میں ہوا نہ دیتے چل جائیں کیا کرنا چاہیے سمجھیں پیسے کی ستھی کو بھلی بانتی سمجھنا ہوگا اور پیسے سے جڑی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بھی پوشش کرنے ہوگا حالات ہر طرح سے آپ کے لیے مددگار ہیں کہ آپ ایسا کر پائیں اور اچھائی آپ کے لیے بھرپور بنی رہیں ایسے میں اگر کام سے لاب نرنتر بنا رہے تو بہت بڑا آشیرواد کیا نہ کریں سمجھے صحت کو لے کر بہت زیادہ من میں پریشانیاں نہ بنائیں پر ایسا نہ سوچنے چلے جائیں کہ کچھ بھی بھگڑا ہوا ہے اگر کوئی چھوٹ پوٹ پریشانی ہے بھی تو وہ بھی بہت جل دور ہو جائے گی اس لیے اپنے مند کو چنتت نہ کریں مین راشی والوں کے لیے گھر پریوار کی خوشیاں بنی ہوئی ہیں اور رشتوں کے پرتی آپ کی اچھائی نظر آ رہے ہیں آپ کی سوچ بوجھ آپ کے لیے اس روپ سے بنی ہوئی ہے کہ آپ اپنے حالات کو بھلی بھانتی سنبھال پائیں کیا کرنا چاہیے سمجھے کام کاج کی ستھی کو اس روپ سے دیکھنا ہوگا کہ اس میں لوگوں کا یوگدان بنا رہے ہیں لوگوں کی اچھی صلاح سے بھی آگے بڑھ کر بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ایسا ہی کہتے ہیں آپ کے تارے اس لیے اس اچھائی کو سمجھیں جو آپ کے لیے بھرپور بنی ہوئی ہیں پر ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے گیان کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کر لیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں کسی پیار کے رشتے سے جڑی ہوئی پرشانیوں کو پوری طرح سے سمجھ لیں اگر کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں بھی لگ رہی تو اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر لیں تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی گلتی نہ ہو جائے اگر کوئی بھی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو اس کی تہہ تک جا کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی گلتی نہ ہو سر گلتی تو نہیں ہوگی سب کو آپ نے بتا دیا کیا کریں کیسے کریں کیا نہ کریں اب وہ کون سی راشی ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے جس کے لیے آپ دینے والے ہیں کچھ خاص پریشچک راشی والوں کے لیے خاص اپائی ہے جی کہ آنے والے چار بدوار کو کسی بھی مندر یا پوجہ سل پر ضرور جائیں مندر میں درگا ماتا کی مورتی کے آگے ماتھا ٹیک لیں اور تھوڑا سا سمیں ویتید کر لیں اچانک اُبھرتیویں پریستیتیوں کو سنبھالے رکھنے میں آپ کو مدد ضرور ملے گی تو فیلال دیجئے ہمیں اجازت اور کبھی بھی زندگی میں خود کو اکیلہ تنہا محسوس مت کیجئے گا ہر روز ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے زندگی کے کچھ پالوں میں جھانکتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ زندگی آپ کو کیسے چیلی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی ٹپس آپ تک پہنچا جاتے ہیں وہ آپ کے زندگی کو بہتر بنانے کا موقع ضرور دیتے ہوگی آپ اگر آپ ہم سے کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آج کے لئے دیجئے جادو کل پھر ملیں گے آپ سے جو پش گروہ کے ساتھ لے کر آپ کے تارے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی